بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بے حق تعریف ہم سنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دعالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی آجزی اور محبت سے حدیع درود اور سلام کے بعد میری مادر فکری انجمن طلبہ اسلام کے تمام ہی قائدین و کارکنان مرکزی صدر قائد طلبہ جناب سائی صاحب افتخار طلبہ سیکرٹی جنرل جناب اکرم رزی صاحب اور سن پنجاب خیبر پختونخواہ اور کشمیر کے لوچستان کے تمام ہی قائدین اور کارکنان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے لئے یہ بہت بڑی سعادت ہے ایک عرصہ دراز کے بعد انجمن طلبہ اسلام کے اپنے ہم نفسوں کے ساتھ مہوے کلام ہونے کی سعادت پا رہا ہوں میں مرکزی قیادت کو حدیع تبریق پیش کروں گا اس عظیم فکری اور تربیتی سلسلہ کے شروع کرنے پر اور میں چاہوں گا کہ ایسے سلاسل جاری رہنے چاہیے اور جیسے مجھے یاد کر آیا جناب رزی صاحب نے کہ بعض احباب نے یہ کہا ہے کہ آج تو مولا کائنات مولا علی کررم اللہ وجو کے حوالے سے بات ہونا چاہیے تھی آپ نے انوان انہیں اور دے دیا ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میرے لئے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرے حصے میں وہ تاریخ آئی ہے جو سید الاولیاء والعتقیاء والاسخیاء امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب اسد اللہ واسد الرسول سیدنا علی کررم اللہ وجو کے حوالے سے بھی آج جگہ جگہ پرام ہو رہے ہیں میں اس زمن میں اپنی ایک منقبت آپ کے حد میں پیش کروں گا مگر اس سے پہلے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری سعادتیں ایسی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ کسی بھی نسبت سے کوئی بھی جو جڑا ہوا ہے وہ صاحب شرف ہے صاحب فضیلت ہے حتیٰ کہ کوئی زیروح ہو یا بے جان ہو اگر اس تنہانہ بھی ان کے دائرہی محبت میں آ جائے تو وہ بے جان بھی بول پڑتا ہے لیکن ہر ایک کا شرف اپنا اپنا ہے تو کسی نے بڑی خوصورت بات کہی سارے جتنے بھی نسبتوں والے ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں مگر کسی اور کے حصے میں یہ سادر نہ آسکی کہ کعبت اللہ میں اس کی ولادت ہو اور مسجد میں اس کی شہادت ہو اور پھر یہ بھی ان کا تفرد ہے کہ جتنے بھی احکام اللہ نے اتارے ہیں اس پہ تمام صحابہ اکرام کی پہلی صفحے مومنین سے لے کر آج تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں وہ ان فرائزے لوہی پر وہ اللہ کے فرض کردہ تمام احکام پر عمل کا پیرا ہوتے ہیں کوئی کام کوئی زیادہ لیکن ایک حکم ایسا ہے کہ جس پہ صرف اور صرف پوری امت میں آغاد اسلام سے لے کر حشر تک کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کرم اللہ وجل کریم کے اور وہ حکم سورہ مجادلہ پڑھئے کہ جب امیر لو جو تھے صحابہ اکرام وہ زیادہ وقت لینے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غریبوں کو وقت نہ ملتا تو اللہ کریم نے آیت تارے سورہ مجادلہ میں کہ اگر یہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے صدقہ کریں اور پھر کوئی آپ سے سوال پوچھیں تو وہ صرف صدقہ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجل نے کیا اور اس کے بعد اللہ کریم اور دس سوالات پوچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دسوں سوالوں کے جوابات لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ دوسرے موضوع پر بھی آپ سے بات کرنا ہے مظر اس کے بعد اللہ کریم نے اس حکم کو خود ہی واپس لے لیا اور پھر اجازت دے دی لوگوں کو کہ اب تم صدقے کے بغیر بھی میرے محبوب سے سوالات کر سکتے ہو تو ناظرین اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا اقبال کہتے ہیں کہ پہلے مسلمان جو ہیں وہ مردوں کے شہنشاہ حضرت علی ہیں اور ایمان کا اس کا جو سرمایہ ایمان ہے اس کی زبان میں بات کی جائے دی وہ تو حضرت علی کر رہا ملابہ جو ہیں تو میں اپنی بات کو توالت سے بچانے کے لیے اور اپنے دوسرے عنوان پر آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے میں اپنی منقبت آپ کی حضرت پیش کرنا چاہوں گا میرے ساتھ سمات کیجئے یہ دونوں جملے سرکار نے خود اطاف فرمائے علی ہے لحم کا لحمی علی ہے انت اخی میرے حضور کے فرمان ہیں برائے علی اور نہیں ہے کول کسی کا یہ ہے حدیث رسول نہیں ہے کول کسی کا یہ ہے حدیث رسول نفاق بغض علی ہے نفاق بغض علی ہے تو دین بلائے علی اور سخن حضور کے مہکے کہیں علی مولا آپ جانتے ہیں مشہور روایت ہے کہ من کنتو مولاہ فعلی مولا اللہ موالمن والاہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور اللہ دعا کر دی کہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے اور تو اس سے عداوت کر جو علی سے عداوت رکھتا ہے سخن حضور کے مہکے کہیں علی مولا دہر میں نہم دہر میں دھوم مچی سنو ندائی علی جو یا علی یا علی ہو رہی ہے نا یہ سرکار کا اس فرمان کا صدقہ ہے علی ہے عالم اقداب فیض علم نبی کہا کسی نے سلونی کبھی سوائے علی اور علم علی ہے علم و عبادت علی سخا و وفا علی ہے علم و عبادت علی سخا و وفا یہی رسول کی سنت یہی عدا علی اور حضور حکم ہے لوگو وہ مرتبہ ان کا حضور حق میں ہیں لوگوں وہ مرتبہ ان کا فلک کا مہر بھی پلٹا فقط برائے علی اور علی امام طریقت علی امیر سلوک علی امام طریقت علی امیر سلوک اور جہان بھر کے ولی ہیں زیر پائے علی اور ہیں گرچہ قصہ ماضی مشاجرات کوہن کون کس سے لڑا کون سی جنگ کہاں ہوئی یہ مشاجرات ہیں امت کو سکوت اختیار کرنا چاہیے بجا ہمیں سکوت پہ کوئی سکوت ہی بہتر ہے پہلے پہم اصلاف کے آپس کے معاملات میں باد والوں کا کام نہیں ہے کہ اس میں وہ بحث کریں سکوت بہتر ہے مگر میں نے ارس کیا ہے کہ ہنگرچہ قصہ ماضی مشاجرات کوہن میرے تو حال کی حاجت ہے اقتدائے علی مگر آج بھی بندہ مومن کی کامیابی کا راز جو ہے وہ مولا علی کے اس کونسٹیوشنل جو ان کا جو ویر آف رول تھا اس کو اپنا اپنائیں گے تو مسلمان کامیاب ہوں گے جب تک وہ قرآن کے کونسٹیوشن کو رہبر و رہنما نہیں بناتے اور سنتِ مسوکرین صلی اللہ علی کو وہ اپنا لازمی رہنما نہیں بناتے ان کی اقتدائے نہیں کرتے تو یہی اقتدائے علی ہے ہنگرچہ قصہ ماضی مشاجرات کوہن میرے تو حال کی حاجت ہے اقتدائے علی اور پھر آخری مقتہ سنیے اور پھر آگے بڑھتے ہیں غرض نہیں ہے مجھے فرقہ واریت سے زفر غرض نہیں ہے مجھے فرقہ واریت سے کون سننی ہے کون شیعہ ہے لوگ حب علی کی بات کریں تو لوگ شیعہ کہہ دیتے ہیں اس میں میں عرض کیا ہے غرض نہیں ہے مجھے فرقہ واریت کی زفر میرا قبیلہ و مسلک ہے فقط وفائے علی میرا قبیلہ و مسلک ہے فقط ولائے علی علی ہے شاہ کریمہ ہمیں گدائے علی ہزار جان ہو میری تو ہے فیدائی علی جناب رزوی صاحب کے حکم پہ میں نے چند منٹ آب کے اس میں لے لیے کہ جناب مولا علی مولا کا مکرم بلہ وجو کے حضور حاضری ہو جائے اور جب پوری کائنات میں آج پاکستان میں خاص طور پر یوم علی یوم شہادت علی منائے جا رہا ہے تو میری بھی حاضری اس میں شامل ہو جائے میرے دل و جان سے پیارے میرے ساتھیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور راہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ رمہ دوہ رہیں اور زندگی بھر یہ آپ کے ساتھ رہے انشاءاللہ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے انجمن کا نسب الین اور قیادت کی ذمہ داری ہیں انجمن کا نسب الین اور قیادت کی ذمہ داری ہیں یہ نسب الین کیا ہے نسب الین انسان کوئی بھی ہو کوئی بھی اس کا مذہب ہو کوئی بھی اس کا مصلق ہو کوئی بھی اس کا نظریہ حیات ہو وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت جیتا ہے اور بغیر مقصد کے جینے والے وہ شرف انسانی حاصل کرنے کے لائک نہیں ہوا کرتے ہیں جو بھی نسب الین ہو وہ اس کو مبارک مگر انجمن طلبہ اسلام کو یہ تفرد حاصل ہے انجمن طلبہ اسلام کا یہ انتیاز ہے کہ جب لوگ مختلف رہنماؤں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو رہے تھے اور مختلف اپنے دنیابی نظریات کے پیچھے وہ اپنے آپ کو پریشان کر رہے تھے اور اپنے آپ کو رسوہ کر رہے تھے ایسے عالم میں انجمن طلبہ اسلام کے بانیان نے جو ہمیں سبق دیا اور جو ان کو یہ اسلام کی جو روح تھی وہ انہوں نے ہم تک پہنچائی کہ انجمن طلبہ اسلام کا جو نسبل این ہے وہ نوجوانوں میں صحیح اسلامی روح بیدار کرنا ہے جو عشق مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمہ فروزہ کیے بغیر ناممکن ہے سامین ناظرین عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایمان کی جان ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایمان کی پہچان ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کائنات کی عبدی حقیقت ہے آپ ایک بے جان شہ سے شروع کریں جیسے میں نے پہلے کیا کہ ابو جہل دشمن اسلام کی بند مٹھی میں کنکر ہوں بے جان سنگ ریزے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ تعلق یہ ہے ان کا تعلق برسالت یہ ہے اگر حکم رسول ہوتا ہے تو دشمن رسول کی مٹھی میں بند کنکر بھی کہہ اٹھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سنگ ریزوں سے اٹھئے فرش عرضی سے اٹھئے اور آسمان کی طرف دیکھئے تو ان کا اشارہ ہوتا ہے تو آسمان کا چمکتا چودویں کا چاند اپنی چاندنی بکھیرنا موقوف کرتا ہے اور حاضر بارگاہ نبوت ہو کر دو پارہ ہو جاتا ہے تو چاند بھی تعلق برسول میں جڑا ہو غلامی رسول کے رشتے میں جڑا ہوا ہے حضرت مولا ایک آنا جن کا دن ہے مولا ایک آنات علی کرم علیہ واجو کی گود میں سر انور ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ اس طرحات فرما ہے اثر کی نماز جانے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے اور مولا ایک آنات کی ادھر وہ سورج غروب ہونے کے طرف جاتا ہے ادھر مولا ایک آنات کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں اور وہ جگانہ بھی نہیں چاہتے ہیں اور پریشانی بھی بڑھ رہی ہے پوچھا کیا ہوا تو میں مقصر کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا ہے اور آسمان کا ڈوبتا سورج جو ہے وہ ڈوبا ہوا وہ واپس آ جاتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ آفتاب یہ مہتاب یہ ستارے یہ کیاکشائیں یہ ہوائیں یہ سمندر یہ موجیں یہ بہر سمندر کی لہریں یہ کائنات بھی ہر شیعہ جو ہے وہ غلامی رسول کے رشتے میں بنی ہوئی ہے یہ ایسا ایسا جو وہ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور صحابہ اکرام کا یہ ایمان تھا انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان اور قائدین آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا نصولین جو ہے وہ عبدی نصولین ہے وہ عزلی نصولین ہے وہ کائناتی نصولین ہے وہ آفاقی نصولین ہے اس نصولین کا مقابلہ کوئی دوسرا نصولین نہیں کر سکتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر کامل یقین تھا صحابہ اکرام کو کیسی محبت تھی ان کی کہ جہاں جو وہ کہہ دیں اس پہ ان کا ایمان ان کا ہوتا تھا میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے پڑھ جاتا ہوں کہ حجت الویدہ کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھتے ہیں صحابہ اکرام سے آج کون سا دن ہے سب جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے مگر بولتا کوئی نہیں یہ نہیں کہتے یہ آسنا جمعہ کا دن ہے نہیں اللہ رسول عالم اللہ رسول عالم اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول جانتا ہے میرے صحابہ آج مہینہ کون سا ہے حجتر نے گئے ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے ذلحج کا مہینہ ہے مگر کوئی بولتا نہیں ہے اللہ رسول عالم اللہ جانتا ہے بہتر جانتا ہے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے اور یہ بھی جملہ مہتزہ سن لیجئے کہ کسی بھی سوال کے جواب میں صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ عالم کہ اللہ جانتا ہے رسول نہیں جانتے ہیں ہر دنگا یہی برمایا اللہ رسول عالم اللہ بھی بہتر جانتا ہے اللہ کے بتانے سے اللہ کا رسول بھی بہتر جانتا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے جواب کیوں نہ دیا کہا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آپ جمعہ کا نام کوئی اور رکھ دیں مہینہ کا نام کوئی اور رکھ دیں جو آپ کہیں گے مہینہ تو وہی ہوگا دن تو وہی ہوگا جو نام آپ دیں گے وہی نام ہوگا اس لیے ہم نے جواب نہیں دیا تو میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں میرے سینئرز و میرے جونئرز انجمن طلبہ السلام کے تمام ہی کائدین و کارکنان ہمیں یہ انسولین ملا ہے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے اور کی محمد سے بفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں تو بے جان سے لے کر زی روح تک اور پھر ان میں ایمانداروں سے لے کر بے ایمانوں تک سارے کے سارے جو ہیں کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ مکہ والوں پہ جب قہد پڑا تھا دل سے مانتے تھے زبان اقرار نہیں کرتی تھی دل سے مانتے تھے زبان اقرار نہیں کرتی تھی جب ابو صفیان کافروں کے سردار کے طور پر قہد میں مدد لینے کے لیے مدینہ منورہ میں آتے ہیں تو پھر کہنے دیجئے نا کہ کافروں کے جو دل ہیں وہ بھی بچے ہوئے ہیں آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطابقہ رکھ رہا ہے میں نے کہا کہ کافر بھی غلامی ہے مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے عظمت کے اقرار کے بغیر ہرٹ نہیں سکتے ہیں کہ مائیکل ایچ ہرٹ نے جب سو موسٹ انفلینشل پرسنیلٹیز اوپ دی ہسٹری لکھیں تو ٹاپ آف دی لسٹ کون تھا آپ جانتے ہیں میرے آپ کیا کا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو تھے انہی کے تو نام لکھا اس نے تو اس دور کے کافروں سے لے کر آج کے دور کے جو کافر ہیں وہ سب ان کے دل مانتے ہیں کہ ساری عظمتیں قرمان ہیں آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر کائنات ساری گردتو گرددھری میں کائنات گردتو گرددھری میں کائنات گردتو گرددھری میں کائنات ساری علم و عرفوں علم و عرفانم توی کشتی و دریاء و طوفانم توی یہ ساری کائنات جو ہے یہ تواف کر رہی ہے تواف محبت کر رہی ہے تواف عشق کر رہی ہے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کائنات کا مرگز و محمر اللہ نے بنایا ہے جس کو پوری مخلوقات میں سے بس ایک ہی ذات ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توی قصہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر ممجھک المنیر لکن نوبر القمر ساری کائنات اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو میرے اور آپ کے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے اور اس اللہ تک پہنچ رہایا کس نے ہے مجدد پا کہتے ہیں منو خدا پروسٹرین رب محمد است لوگو میں اس رب کی بندگی کرتا ہوں جو رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آلہ حضرت عظیم ملوکت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضر بلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فیض ہے یہ فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے تو پھر گویا مجھے کہنے دیجئے نا کہ انجمن طلب اسلام کا جو نصب العین ہے وہ سب سے عرفہ و عالی نصب العین ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصب العین ہے خدا ملتا نہیں ہے جب تک مصطفیٰ ملتا نہیں ہے اور پڑھ لیجئے سورہ فتح کو جب رب نے یہ فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونزیرا لتؤمن باللہ وتعزروہ وتوکروہ مکرطا واسیلا اور ان اللہزین یبایعونکا انما یبایعون اللہ یدللہ فوقائدیہم اللہ اکبر ذرا محبت کے کانوں سے اپنی سماعتوں میں یہ خب رسول کا عمر رس اڑھے لیے نظرہ اپنی روحوں کے کشکول پھیلائیے نظرہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا یہ پیار بھرا سندیسہ ملا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے نبی ہم نے آپ کو یا ایوہ النبی اے میرے خاص نبی اِنَّ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْرًا وَنَزِيرًا لِتُوبِنُوا بِاللَّهِ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے مبشر بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے نظیر بنا کر کیوں بھیجا ہے آپ کو یہ اس پہ علماء میرا یہ جمعہ کا خطبہ ہو جائے گا اگر میں اسی طرح جلا گیا اور آپ کے جو موضوع ہیں جمن طلبہ السلام کے کارکنار و قائدین سے متعلق وہ اس کے لئے وقت کم بچے گا وگر میں اس پہر یہ کہ رب قریب اِنَّ اَرْسَلْلَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْرًا وَنَزِيرًا شاہد کا منع ہوتا ہے مشاہدہ کرنے والا اور اسی پہ اللہ حضرت تجمہ اس کا حاضر و ناظر بھی کیا ہے اور تمام علماء علماء قدیم مفسرین نے اور حاضرین نے سب نے یہ لکھا ہے اس کا معنی یہ شاہد کا معنی مشاہدہ کرنے والا بِالبِسَارَ اَوْبِسَرْ بِسَارَت سے یا اپنی آنکھ سے بسیرت سے یا مشاہدے کی آنکھ سے دیکھنا تو یہ کہتے ہیں کہ عزل سے لے کر عزل کا عبد تک ساری کائنات کا مشاہدہ اللہ نے آپ کو سبٹ کر دیا ہے اور پھر آگے فرمایا کہ آپ کو مبشر بنے بشارتیں سنانے والا اور دراؤا دینے والا میرے استاذ مقرم مفسر قرآن سیدی سید ریاض عسیم شاہ صاحب دامت برکات و ملالیہ آپ نے فرمایا کہ مبشر کا معنی سرور خوشخبری دینے والا اور نظیر کا معنی دراؤا دینے والا نہیں ہے بلکہ معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب کائنات کے ہر ذرے میں کائنات کے ذرے ذرے میں جو بھی نفع کا پہلو ہے جب آپ اس سے آگا کریں گے تو آپ مبشر اور بشیر ہوں گے اور کائنات کے کسی بھی ذرے میں جو نقصان کا پہلو ہے جب آپ اس سے لوگوں کو آگا کریں گے تو آپ نظیر ہوں گے تو کہا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہم نے آپ کو مبشر بنایا ہم نے آپ کو نظیر بنایا یہ ساری شانے انگنت شانے لاتعداد شانے بے شمار شانے ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہیں یہ تو دو شانوں تک تین کا ذکر کیا نا باقی آپ کی شانے تو بے شمار ہیں کہا کہ کیوں لِتُومِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ اے لوگوں جن تک میرے حبیب کا یا بھی پیغام پہنچنے والا ہے جو آپ کی جن کو دعوت ملنے والی ہے یہ شانے اس لیے ہیں کہ تم ان پر ایمان لے آو بددہا کا چہرہ دیکھو تو تمہارا ایمان تمہارا دل ایمان سے بھن جائے تمہارے زبانیں اقرار کرنے لگیں تمہارے دل تصدیق کریں تمہارے زبانیں اقرار کریں بل لیل کی کندل کندل ظروفوں کو دیکھو تو تمہارے دل بس جائیں ان کے دندانے کس کو دیکھو تو تمہارے دل بس جائیں ان کے علم کو دیکھو تو تمہارے دل بس جائیں ان کے بہادی شجاعت کو دیکھو ان کی آمانت کو دیکھو ان کی دیانوں کی عظمتوں کو دیکھو تو تمہارے دل بس جائیں لطومنو باللہ ہے یہ شانیں اس لیے ہیں کہ تم ایمان لیاو ان پر میرے اس شان والے رسول پر اور پھر اس کے بعد ایمان کے بعد وَتُوْعَذِ رُوحُو وَتُوْقِ رُوحُو پھر ان پر تم ان کی تم عزت بھی کرو ان کی توقیر بھی کرو اور پھر کہا وَتُصَبِّهُو بُقْرَةً وَحَسِيلَةً اللہ کی تسبیح بیان کرنا جو ہے صبح و شام اس سے پہلے ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب اس کے نبی سرائت کرتا ہے دلوں میں اور پھر کہا جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سے بیعت نہیں کر رہے وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور جیدللہ فوقعیدیہم ان کے ہاتھوں پر حبیب آپ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے کیا شان ہے میرے اور آپ کے حقہ مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناظرین اور میرے بڑے ہی میرے قلب و روح کی ٹھنڈک میرے انجمن قلب اسلام کے ساتھیوں میرے سینئرز میرے جونئرز میرے دوستوں میرے بھائیوں دعا کرو کہ ہم یہاں بھی کٹھے رہیں اور حشر کے دن بھی سرکار کے جھنڈے تلیں ہمیں اٹھنے کا موقع ملیں تو یہ نصول این اتنا عظیم ہے جتنا جس قدر نصول این عظیم ہے جتنا نصول این بڑا ہوگا اتنی اس کی قیادت کے کو اوصاف چاہیے ہوں گے جتنا نصول این کا میرے بڑھتا جلا جائے گا اسی طرح قیادت کا میرے بھی بڑھتا جلا جائے گا قیادت کو اپنے آپ کو ان خوبیوں سے متصف کرنا ہے قیادت کو اپنے آپ کو ان اوصاف سے متصف کرنا ہے وہ بہتری ہیں ساری اپنے اندر لانی ہے تاکہ وہ اپنے کافلے کی رہنمائی کر سکیں وہ صرف اکیلے نہیں ہوتے ہیں ان کو ان کے کافلے کا پوچھا جانا ہے تم سب کے سب رائی ہو اور تم سے تمہاری رائے کے بارے میں پوچھا جائے گا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب جو رائی ہے اس کو اس کی رائے کے بارے میں سوال ہونا ہے تو جو انجمن طلبہ اسلام کے شہر کا نازم ہے زلے کا نازم ہے سوبے کا نازم ہے پورے مرکز کے صدر ہیں جتنا جتنا ان کا دارہ اختیار ہے ان سب میں اس نصول این کو پوچھانے میں انہوں نے کیا حصہ ادا کیا اس نصول این کو لوگوں کے قلب و روح میں اتارنے کے لیے انہوں نے کیا کردار ادا کیا اس کو اس کو چار دانگ عالم میں پھیلانے کے لیے اپنے محول میں اپنے تعلیم اداروں میں جہاں جہاں وہ تھے اس میں کیا انہوں نے ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالی نصول این سے آ راستہ کیا تھا اب تم نے تمہیں کیسے اپنا کردار ادا کیا تو میرے دوستو یہ قیادت کے میار کی جب بات آئی ہے تو میں آج بھی لرستہ ہوں جب میں انجمند طلب اسلام کی ذمہ داریوں میں تھا اس وقت بھی یہ خوف مجھے لاحق ہوتا تھا کہ اتنی بڑی بات ہے اور میں اکثر یہ بات اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا میرے ساتھی جو پرانے میرے ساتھ میری ٹیم کے یقین ہماری کامیابیاں کوئی بھی شخص سے نہیں ہوتی ہیں یہ پوری ٹیم ہوتی ہے جو پورے سیشن کو وہ کامیاب بناتے ہیں سب کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے تو میں اس صورت کی ان سے کہتا تھا کہ اکبال کی زبان میں چومی گوئیم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتے لا علارہ یہ اتنا بڑا نصولین ہے کہ جب اس کا ذکر کریں تو کام جانا چاہیے یہ کتنی بڑی بات ہے جو ہمیں اللہ نے یہ اتنا بڑا شرف ہمیں دے دیا ہے اتنا بڑا فضل ہمیں دے دیا ہے اور میں سچ کہوں گھر آپ سے تو میں اپنے ان بزرگوں کو آج میں مجھے جملہ یہ یاد آ گیا ہے یہ بات مجھے کہ میں سلام پیش کروں علامہ شہر بخاری علامہ محمود آمد رزوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو میں سلام پیش کروں غزالی زمان سیدی احمد سید قازمی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو میں سلام پیش کروں زور شایخ علیہ السلام خاجہ محمد کمردین سالوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو میں سلام پیش کروں جناب محمد حسین نیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو میں سلام پیش کروں جناب شاہر بخارک تراب جو ہماری شفقت فرماتی تھی اور اس کے علاوہ اور بہت سارے علماء جو زلوں میں شیروں میں ہمارے ساتھ ہر جگہ تعاون فرماتے تھے اور آج بھی آپ سے تعاون فرماتے ہیں وہ منتظر ہیں آپ کے اقائدین علماء منتظر رہتے ہیں آپ کے مجھے یاد ہے ان تمام بزرگوں نے اس قدر شفقتوں سے نوازا اس قدر محبتوں سے نوازا اگر کوئی نام جلدی میں وقت بجا رہا ہوں رہ جائے میں معذرت چاہوں گا اور ان بزرگوں کی روح سے بھی معذرت چاہوں گا جن کا کسی کا رہ جا نام رہ گیا ہو تو میں یہ ہم کیا تھے ہمیں کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا تھا یا آپ کو کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ یہ مفتیان اکرام یہ شیخ الودیس یہ شیخ القرآن یہ مجھے مزیر آباد سے جانشین شیخ القرآن تو شکر ہزاری صاحب رحمت اللہ تعالیل ہے یہ احمد صحیح مجدی صاحب رحمت اللہ تعالیل ہے ابو دعو سارک صاحب رحمت اللہ تعالیل ہے یہ سارک اپنے وقت کے یہ پہاڑتے علم کے یہ لوگ لوگ ان کے ہاتھ چونگتے ان کے جوتیاں اٹھاتے اپنے سر پر رکھتے تھے مگر یہ انجمن طلبہ السلام کے زلے کے ناظم کے بھی عزت کرتے تھے صوبے کے ناظم کو محبت سے دیکھتے تھے مرکزی صدر کو یہ پیار سے بلاتے تھے کیوں وہ دیکھتے تھے کہ یہ بچے جو ہیں یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نکلے ہوئے ہیں تو میرے قابل قدر دوستو میں اور آپ اس راستے میں نکلے ہوئے ہیں کہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس کے لئے جو آپ کو اوصاف چاہیے میں احسار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں کہ اس میں قائدین کے لئے جو ضروری ہے کہ ان کی تربیت ہو ان میں صلاحیت ہو پھر اپنے مشن کے لئے ڈیووشن ہو فنائیت ہو پھر ان میں ایکٹیوٹی ہو ان میں عملیت ہو اور پھر ان میں قوت اخلاقیت ہو اعلی اخلاقی میار ہو اور پھر ان میں قوت دے استدلال ہو یہ ساری باتیں ان میں ہوں گی تو پھر وہ اپنے جہاں جہاں ان کو ذمہ داری ہے جہاں جہاں کہ وہ قائد ہیں وہ بصیرت ردانہی و حکمت کے ساتھ اپنے اس محول کو کھنگا لیں گے اور اس میں وہ ہیلے تلاش کریں گے وہ ان ساتھیوں کو تلاش کریں گے ان صاحبِ حمد لوگوں کو تلاش کریں گے ان رجالِ کار لوگوں کو تلاش کریں گے جو ان کے ساتھ اس مشن کو آگے لے کے بڑھ سکیں آپ کسی بھی جگہ کے قائد ہیں مگر اس ذمہ داریوں سے پہلے آپ کو اپنے اندر وہ اصاف پیدا کرنا ہے اپنے لیے نہیں عزت کے تاج حاصل کرنے کے لیے نہیں بڑے بڑے مناسب حاصل کرنے کے لیے نہیں شورت کے لیے نہیں اپنے آپ کو بڑا قائد بنوانے کے لیے نہیں نہیں میرے دوستوں نہیں میرے ناظرین نہیں نہیں مجھے معاف کیجئے مجھے حضبہ ناف کے وہ کنونسن یاد ہیں مجھے جامعہ نہیں ہے کنونسن بھی یاد ہے آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے ارشاد جوید کو بھی یاد ہونا چاہیے نواز خرل کو بھی یاد ہونا چاہیے شاہی مسجد کے درازے پہ حضبہ ناف کے پندان میں جب میرے نام کے نالے لگتے تھے تو میں روکے کہتا تھا اس کو چھوڑو یہ کہو سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی چھوڑ میں نوں لب صاحب میرا اویو صاحب تیرا حضب سرعی یوسف کی تفسیر میں مولی رسول غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ تعالیٰ نے جب شہزادی بازگاہ کیسا بیارگیت کہا یوسف علیہ السلام نے کہا چھوڑ میں نوں لب صاحب میرا اویو صاحب میرا اے قائدین اپنے کارگنان کو بتاؤ کہ تم کچھ نہیں ہو اے قائدین اعجیمت اللہ تعالیٰ بتاؤ اپنے کارگنان کو تم کچھ نہیں ہو تم کچھ نہیں ہو تم کچھ نہیں ہو سب مٹ جاؤ آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آپ کے دہلیس پہ مٹ جاؤ تم اپنے آپ کو مٹا دو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دبارے گھرمات پہ اور پھر دیکھو کہ میرے مستویٰ کریم تمہیں کس طرح بلندیہ تم بلندیہ خود اگر حاصل کرو گے پٹ جاؤ گے مٹ جاؤ گے رسوہ ہو جاؤ گے اور اگر تم آپ کو مٹا دو گے میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیس نور پر تو پھر آقا کریم آقا کریم آقا کریم وہ اٹھائیں گے اور جیسے وہ اٹھا دیتے ہیں پھر زمانے کی ہوائیں اسے گرا نہیں سکتے ہیں پھر زمانے کی ہوائیں ان چراغوں کو بجھا نہیں سکتے باقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے تیل سجلے ہوئے ہیں ہواوں میں دم نہیں ہے جو ان شموں کو گل کر دیں جن کی روشنی مغمد خضرہ سے پوٹتی روشنی کی کرنوں سے مستنیر ہوتی ہے ادھار لی گئی ہے اس لیے میرے قائدین میرے کارگنان میرے حاضرین میرے سابقین یہ درد دل ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں اگر چیتور ہوں یہ تقدیر کے بندہ میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے معاف کیجئے مجھے معاف کیجئے مجھے معاف کیجئے کبھی بلہ رادہ کسی دنیاوی لالت میں میں یہاں نہیں ہوں اگر ہوں تو دور آپ سے اس پہ میں معذرت خوابی ہوں تو کارگنان قائدین قیادت کے جو اوساف ہیں تربیت ہے اور کبھی تو کسی قائد کی خدمت میں رہ کے سیکھنا پڑتا ہے اکبال نے کہا تھا دمِ عارف نصیمِ صبح دم ہے دمِ عارف نصیمِ صبح دم ہے دمِ عارف نصیمِ صبح دم ہے اگر کوئی شعب آئے میسر کلیمی دو قدم ہے اگر کوئی شعب آئے میسر کلیمی دو قدم ہے وہ کہتے ہیں کہ دمِ عارف نصیمِ کسی اہلِ ترفان کا جو پھونک ہے جو نظر ہے وہ وہ اگر تمہیں میسر آ جائے نا تو پھر تمہیں قیادت ملے گی تو اے حاضر جو انجمت اللہ علیہ السلام کی قیادت ہے جو کارکنان ہیں یہ سابقین یہ باولے نہیں ہیں یہ آپ کے جو سابق لوگ ہیں ان میں کمیاں گتائیاں ہوں گی مگر یہ اخلاص آپ کی محبت ہے ان کے ظلم میں آپ کا اخلاص آپ کے لئے ان کے ظلم میں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حاضرین سمجھتے ہیں کہ پہلے سارے دیوانے تھے ساری اقل ہمارے اندر ہے ایسا نہیں ہے پہلے سے لے کر آخر تک ہمیں سب کو سلام کرنا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ظلے میں آپ کے شہر میں کوئی سابقین میں سے اس نے کوئی کام کر رکھا ہے سال دو سال چار سال اس کے پاس بیٹھئے اور اس سے تنظیمی اس سے حاصل کیجئے اور جو اس کے ساتھ تنظیمی تربیت اس سے لیجئے اور دینی تربیت جو ہے اپنے علماء سے لیجئے دینی تربیت مجھے یاد ہے ہم ٹینچ بھاٹا میں منارمسل میں ہم بہیں میں حضرت سید عبدالقاضر شاہ صاحب جلانے کے پاس جا کرتے تھے ہم سبزی منی میں جب میں نازمی شعر تھا نازمی زلزہ تھا آب الخیر حضرت سید حسین الدین شاہ صاحب مددو جلانے کے پاس جا کرتے تھے ہم سید عرفاللہ شاہ صاحب قاضی کے پاس جا کرتے تھے ہم پیل فیضا لی فیضی صاحب کے پاس جا کرتے تھے ہم موڑا شریف کے اپنے میرے شاک بیعت شاک ارادت حضور پیر خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ سے دعا کروانے جنرمی احمد عبدالشکور صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے جنرمی یعکوب قادر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے حنیف تیہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ان کے پاس گئے تھے یہ سارے ہمارے بڑے بڑے جو ہمارے مرخز قائدین آپ کے وہ سارے کے سارے اپنے دور کے علامہ حضرت عامل صدق آدمی کے پاس جاتے ہیں کیوں علامہ اللہ سے دین لیجئے اور ان اہلِ عرفان سے معرفت لیجئے ان کے ساتھ ضرورت ہماری ضرورت ہے جو صرف لطیفہ کے طور پر اور ہر عالم برا نہیں ہے ہر مول بھی برا نہیں ہے ہر ہر شیخ جو ہے وہ راست ہٹا گوا نہیں ہے جنہوں کو آپ ظاہر گزلتی دیکھتے ہیں ان کے پاس نہ بیٹھئے جو دو نمبر مال مارکر میں ملتا ہے ان کے پاس نہ جائیے تلاس کرنے والی آنکھ ہوگی تو آپ کو اصلی ہیرہ بھی مل جائے گا تو اپنے جو بچے شہروں میں ہیں جو بچے زلوں میں ہیں جو بچے ڈویین میں ہیں جو بچے صوبوں میں ہیں اپنے اپنے دائروں میں دیکھئے کون عالم ہے کون عالم برعمل کون عالم برعمل ہے کون شیخ ہے کون شیخ حقیقت ہے کون شیخ حقیقت ہے گجرانوالہ میں ڈاکٹر آسف ازاری صاحب موجود ہے جو انجم تلبہ السلام کے بھی رہنماء رہے ہیں اور خود ایک شیخ کے جانشین بھی ہیں ایسے بہت سویے لوگ آپ کو مل جائیں گے تو تربیت حاصل کیجئے دمِ عارف نسی میں صبح دم ہے اگر کوئی شویب آئے میسر قلیمی دو قدم ہے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے پسکول بچھانا پڑتا ہے سوالی بننا پڑتا ہے مانگد بننا پڑتا ہے پر اسی کے برتر میں کچھ ڈالتے ہیں اسی پیالے میں کچھ اور شاہ ڈالتی ہے جو خالی کر کے جاتا ہے اور جو اپنے پندار کو اپنے پندار جائے گا اپنے پیالے خالی کیجئے اپنی خود پرستی سے اپنے من پسندی سے اپنے حرص سے اپنے لالج سے اپنے بدیوں سے اپنے کلطرب کے پیالے خالی کیجئے اور پھر لے جائیے کسی صابعہ نظر کے پاس کلیمی دو قدم ہے پھر کلیمی دو قدم ہے دھونڑ لیے تلاش کیجئے تلاش کرنے سے خدا مل جاتا ہے تو آپ کو عالم میں بہامل نہیں ملے گا آپ کو کوئی شاک کامل نہیں ملے گا دیکھئے اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی یوسیٰ علیہ السلام کی طرح زمانے کے حالات سے سیکھئے جیل میں جائیے بادشاہوں کے درباروں میں جائیے کہاں کہاں سے وہ گھومے اور پھر پہنچ کر پربردگار نے کہاں تک پہنچایا ان کو تو دونوں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جناب شاہب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو قلیمی دو قدم ہوتی ہے اور یوسیٰ علیہ السلام لنبا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ تو یہ دونوں تربیتگاہیں ہیں دونوں تربیت کی راہیں ہیں آپ دیکھئے اور خود بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو لیکن یہ راستہ ذرا مشکل راستہ ہے اس میں پڑتی ہے میند زیادہ اور کسی کے ہاتھ میں در ہاتھ دے دیں کسی کو اگر اپنا بڑا مان لیں تو وہ اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو تنظیم بھی مل جائے گی اور آپ کو دین بھی مل جائے گا تو یہ جو تربیت ہے یہ جو صلاحیت ہے نسبل این کو حاصل کرنے کی طرح جو ہے وہ ہونی چاہیے اور اس کے لئے نسبل این کا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں متعلق کرنا چاہیے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن و حدیث کی روشنی میں متعلق کرنا چاہیے اس کی حقانیت پر آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے اور پھر حکمت آپ کو حاصل کرنا چاہیے حکمت کیا ہے امام راغب اسوانی نے کہا کہ حکمت کیا ہے وہ علم اور عقل کے ذریعے کسی بات کی تیہ تک پہنچانا سچی بات کو پا لینا حق کو پا لینا علم بھی چاہیے اور عقل بھی چاہیے اور جب کسی کو حکمت ملتی ہے تو ہر شاہ کو اس کے مناسب مقام پر رکھنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے حقائق شاہ کی معرفت مل جاتی ہے حق و باطل میں تمید مل جاتی ہے کون اور عمل درست ہو جاتا ہے اور معرف و احکام اور نفوس انسانی کا کمال پر پہنچ جاتا ہے انسان اور انوارِ قلوب کی معرفت ہوتی ہے اسرارِ عیوب جو ہیں اپنے جو دل کی معرفت ہے اس کا پتہ جلتا ہے اور جو گناہ اور بدی کی پہچان ہے وہ ہوتی ہے اور نفس اور شیطان کی چانوں سے انسان آگاہ ہوتا ہے عقل کی رہنمائی سے قلب کے بصیرے میں ملتی ہے اور برانیوں کی صحیح نشاندہی بھی ملتی ہے اور اس کا علاج بھی ملتا ہے اور مخلوق کے احوال کا علم ہوتا ہے اور خاص قسم کی فراست جسے علمِ کیاوہ کہتے ہیں ایک بار میں نے شاہ سے پوچھا شاہ صاحب یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا پتر ساتھ یاگر نہ کتاب مانچ نہیں ہونی وہ علمِ کیاوہ بھی ہوندہ ہے تو یہ جب حکمت آ جاتی ہے جب آپ کا نفس یہ دھلہ شروع ہوتا ہے جب تسکیہ نفس ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کا تسکیہ نفس کی طرف جاتے ہیں اپنے من کو اجالتے ہیں اپنے اندر کو کھرگالتے ہیں اپنے باطن کی صفائی کا احتمام کرتے ہیں اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھتے ہیں اپنی زبان کو صاف رکھتے ہیں اپنی سماعتوں کو برے کلمات سے سننے سے بجاتے ہیں یہ ویڈیوز یہ آڈیوز یہ آپ کا انٹرنیٹ یہ آپ کی فیس بک یہ آپ کا انسٹرگرام یہ آپ کا ٹویٹر یہ ساری خرافات جو ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو حبند کر دو مگر جس کی برائیاں کبھی کبھی میرا جی کرتا ہے ان سب چیزوں کو توڑ دوں اور پرے پھینگ دوں اور ایک کنجے خلوت میں چلا جاؤں میں پھر اسی زمانے میں چلا جاؤں جہاں بہت ساری چیزیں مجھے اٹریکٹ نہیں کرتی تھیں اور ایک ہی دن تھی کہ بس نسولین جو ہے وہ نگاہ کے سامنے ہو گمبد خزرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو مرکز نگاہ ہو مگر ان سارے چیزوں کو استعمال بھی کیجئے اور ان کے آئینے میں تصویر یار بھی دیکھئے اور آپ نے نسولین کو ساتھ رکھئے اس کے ساتھ ہی جب جناب تعلوت کو قرار پاک کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بنایا تھا بنی اسرائیل کا سربراہ بنایا تو ان لوگوں نے اتراز کیا تو رب نے کہا کہ اس کو کیوں بنایا ہے کہ وزادہو فی العلم والجسم اس کو اس لیے قائد بنایا گیا تھا کہ علم میں اس سے زیادہ تھا اور جسم میں زیادہ تھا تو محنت بھی کیجئے برزچ بھی کیجئے برک اوٹ بھی کیجئے جم بھی جائیے دوڑ بھی لگائیے محنت بھی کیجئے خوراک بھی اچھی لیجئے وقت پہ لیجئے اور علم غلم چیزیں نہ کھائیے اپنی خوراک کے بارے میں اپنے جسم کے بارے میں انہا جسد علیق علیہ حکم سرکار کا فرمان آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمارے بدن کا بھی ہم پہ حق ہے جو بندہ سارے سارے راہ جاگے گا اس کا بدن ٹھیک کیسے رہے گا جو آدمی خرافات ہر وقت اپنی آنکھوں کو سکرین پر صرف کرتا رہے گا یہ فیس بک بہت اچھی ہے مگر چوبیس گھنٹے فیس بک پر نہ رہا کریں ٹویٹر آپ کو جلدی اطلاع اور میں بھی اب آپ کو اسی کے ذریعے آپ سے کلام کر رہا ہوں یہ پورے پاکستان میں بلوچستان کے ان پہاڑوں سے لے کر اور کشمیر کی چوٹیوں تک اور خیبر سے لے کر دادا کی نگری تک سب لوگ جو میں سب سے آگتا میں پہنچ رہا ہوں کوئی شیدید ذریعے سے پہنچ رہا ہوں لیکن اس کو اسی کام میں رکھنا چاہیے اس کو اپنی نگاہ کو بھٹگنے نہ دو اپنی توجہ کو بھٹگنے نہ دو اس میں بہت سارے سخت مقام آتے ہیں تو اس سے بچیے اور پھر دوسری میں نے پہلا کہا تربیت حاصل کیجئے تربیت گاہوں میں جائیے شیوخ تیار پکڑیے تنظیم کے سینز کے پاس جائیے کہ آپ تنظیم آپ کیسے کام کرتے تھے ہم یہ کرونشن کرنے جا رہے ہیں ہم یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں ہم یہ لٹریچر شابنے جا رہے ہیں ہم یہ فلان کام کرنے جا رہے ہیں آپ کا تغربہ کیا کہتا ہے ان کی بات سنیئے بشک فیصل آپ کا ہوگا میدان میں آپ ہیں لیکن سنیئے سب کی اور سب کی سن کر اس میں سے خوز معصفہ ودا ما قدر اچھی اچھی چیزیں لے لیجئے اور جو نقصان کے والی ہم کو چھوڑ دیجئے اور دوسری بات جو ہے میں پھر وقت میرا مجھے خدشہ ہے کہ میں جب بات لمبی ہو جاتی ہے ہمیشہ میرے ساتھی ہیں جمعنط علبہ السلام کے یہی وہ جانتے ہیں جب میرے بات کا کوئی لگا بزدہ پیٹن نہیں ہوتا جو ذہن میں آتا جائے کتا جنا جاتا ہوں تو میں نے جو نکتے کام کیے تھے وہ تربیت و صلاحیت تھی اپنی علمی استعداد بڑھائیے علمی استعداد کیسے بڑھے گی تفسیر پڑھئے آپ میں سے کتنے ہیں جن کے گھر میں تفسیر جال قرآن موجود ہے تفسیر طبیعان موجود ہے شاہ صاحب کی تفسیر تبصرہ موجود ہے علامہ قادمی صاحب کا تجمہ موجود ہے حضرت کنزر ایمان موجود ہے تفسیر خزان و عرفان موجود ہے تفسیر نورل عرفان موجود ہے یہ تفسیریں جو اردو میں ترجمہ ہوئے ہیں وہ سب موجود ہیں اگر آپ کے گھر میں وہ تفسیر موجود کوئی ایک تفسیر موجود نہیں ہے تو میں آپ کو قائدِ انجمان طلبہ السلام نہیں مانتا ہوں اگر سارہ سال میں کسی ایک صورت کو آپ مکمل بتفسیر نہیں پڑتے ہیں تو میں آپ کو شہر کا نازم بھی نہیں مانتا ہوں اگر آپ حدیث کی صیرت کی جنابی رسول اللہ علیہ وسلم کی صیرت اگر آپ کے پاس زیاؤن نبی نہیں ہے اب تو ساری پرانی کتابیں میں ترجمہ ہوگے آگئی ہیں صیرتِ حلویہ آگئی ہے اور تمام بڑی بڑی کتابیں جو مہات تھی صیرت کی وہ ساری کے سارے آگئی ہیں اگر آپ کی لابیل میں کوئی صیرت کی کتاب موجود نہیں ہے اور سال میں ایک بار آپ صیرت نہیں پڑھ رہے ہیں میں آپ کو قائد نہیں مانتا ہوں آپ کو آپ کے ہاتھ میں ہر وقت کتاب ہونی چاہیے آپ کو اور یہی انجمان طلبہ السلام چاہتی ہے اگر اس علمی استعداد بڑھائیے اپنی علمی تربیت کیجئے پڑھنے سے آئے گی روزانہ قرآن پاک پڑھئے روزانہ صیرت پڑھئے اپنے ذخیرہ اے بانو ماد بڑھائیے جب آپ انجمان میں نہیں تھے تم کتنا قرآن پڑھتے تھے اب کتنا پڑھتے ہیں جب آپ ناظم نہیں بنے تھے جب آپ ناظم پنجاب نہیں بنے تھے ناظم اے ڈویہ نہیں بنے تھے آپ صدر نہیں بنے تھے کتنی صورتیں آپ کو زبانی یاد تھیں کتنی آیتیں آپ کو زبانی یاد تھیں میں ایک ٹرگر دیتا ہوں آپ کو آپ دیکھئے کہ آپ جو احکام کی آیتیں ہیں یا یو اللہ جی ناما ناما کے نام سے کراچی سے ہمارے بزرگ تھے انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے تو اس کو آپ دیکھئے وہ آیتیں زبانی یاد کر لیجئے آپ کی تقریر کو چار چاند نگ جائیں گے میں بابس پلڑتا ہوں کہ پھر فنائیت ہے دیووشن ہے تربیت پالی ہے آپ نے اور اپنے ساتھیوں کو بھی آپ ساتھ ساتھیار کر ذمہ داری ہے آپ کی کہ علم آپ نے خود بھی حاصل کرنا ہے علمی استعداد آپ نے اپنی بڑھانی ہے عملی استعداد آپ نے اپنی بڑھانی ہے اور جو کارگن ہیں جو امین ہیں جو رکن ہیں جو شہر میں ہیں جو زلے میں ہیں جو صوبے میں ہیں سب پر نظر رکھنی ہیں اور سب کی کمزوریاں دور کرنی ہیں اور سب میں اچھائیاں لانی ہیں یہ دیووشن چاہیے دیووشن کیا ہے فنائیت کیا ہے اکبال سے مذن لوں گا کہ آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق شاخِ گل میں جس طرح بعد سہرگاہی کا نم آپ کا نصبالعین اس طرح سرائیت کر جانا چاہیے آپ بولیں تو نصبالعین بولیں آپ دیکھیں تو نصبالعین چمکے آپ سانس لیں تو نصبالعین کی خوشبو آئے آپ چلیں تو نصبالعین چلتا وہ نظر آئے آپ باگیں دوڑیں تو نصبالعین دوڑتے وہ نظر آئے آپ آرام کریں تو نصولین پھر بھی آپ کے ساتھ ہو آپ کے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے چلتے ہوئے ملتے ہوئے بچھٹے ہوئے دیتے ہوئے لیتے ہوئے ہر ہام میں نصولین اس طرح ہو جیسے سنترے میں رس جیسے سنترے میں رس نچوڑے سنترہ تو رس نکلتا ہے ایسے انجمنت تلبیسہ میں قائدین آپ کے وجود سے عشق رسول کا نصولین آپ کے اندر رچ بس جانا چاہیے اگر آپ قائد انجمن بھی ہیں اگر آپ رہنما بھی ہیں اور پھر رتب و یعبس کا اگر آپ کو خیال ہے غرافات جو ہیں وہ آپ کے دماغ میں ہیں آپ کے مطالعے میں عجب عجب طرح کی چیزیں ہیں سکرین پہ آپ عجب عجب چیزیں دیکھتے ہیں آپ کی بات میں زبان پہ گالی اگر آ جاتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ انجمن کا کوئی کارکن بھی گالی دے مگر پیشت نے مجھے بڑا افسوس ہوا ایک بڑی سطح کے میں نام نہیں لیتا لوگ کہیں پہچان نہ جائیں بڑی سطح کا آدمی اور اس کی میں بات سن رہا ہوں تو وہ گالیوں سے بات کر رہا ہے یہ عشق رسول کے قادت کا کام نہیں ہے تو آدمی کے رشے رشے میں سما جاتا ہے عشق شاہِ گل میں جس طرح باد سہرگاہی کا نم جیسے باد سہرگاہی جو ہے وہ پھول کے پتیوں میں ایک نمیوں ڈھیل دیتی ہے ایسے نسبلین آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نسبلین ہے اس کو چاہئے کہ ارگو ریشے میں سما جائے آپ کی دھڑکنوں میں سما جائے آپ کی سانسوں میں سما جائے آپ کے دیکھنے میں سما جائے آپ کی بصیرت میں بصارت میں عشق رسول کے جلوے سما جائیں اور آپ چلتے پھرتے عشق رسول کے پرچارک بن جائیں اور پھر میں کہوں بابا بلشا کی زبان میں کہ میں رانجہ بچ رانجہ میمچ رانجہ رانجہ کر دی نہیں میں آپے رانجہ ہوئی یہ جو بات ہے سرائط کر جائے آپ کے وجود میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل و لیم میرے دوستو پھر کوئی اور چیز یاد نہ رہے پھر یہ کونسی پارٹی ہے وہ کونسی پارٹی ہے وہ کونسی پارٹی ہے میں حیران ہوتا ہوں انجمت طلبہ السلام کے قائدین اور کارکنان کے ورساپ پہ ان کے گروپس میں جب بحث دیکھتا ہوں کوئی کسی کی تعلیم میں کوئی کسی کی تعلیم میں اور پھر یہ میں چونکہ موقع آ گیا اور بات آ گئی ہے میں کسی ایسی تصویر پہ خال خال میں کسی بڑا کوئی اہل محبت اور تصویریں ڈالی ہوئی ہیں یہ برس دیکھ میں کیک کٹ رہے ہیں ہمارے زمانے میں انجمت طلبہ السلام کا بھی کیک نہیں کٹتا تھا اب تو لوگ ملاد کے کیک کٹ رہے ہیں بارکہ مجھے تحفظ اس بات پہ شاید کجھ علماء کرتے ہوں کہ ملاد کا کیک کٹا جائے انجمت طلبہ السلام کا کیک کٹا جائے اور پھر وہ حلق اللہ ہو اور جسے کے موہ میں قائدین اور قرآن میں وہ دے رہے ہوں یہ اور طرح کی کوئی تقاریم کا ہوتا تھا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا ستھرا اجلا پاکیزہ ایک سنجیدہ عنوان ہے اس میں یہ اس طرح کی چیزیں نہیں آنی چاہیے اور پھر اپنے آپ کو بلند کیجئے آپ کی صدا سنجیدگی کی مطانت کی وقار کی ایمان کی عرفان کی ایکان کی وجد کی کیفیات کی یہ بڑھنی چاہیے جیسے جیسے آپ آپ کا مرتبہ پرتا جلا جائے ویسے ویسے آپ ایک شیخ بنتے جلے جائیں اپنے آپ کے چاروں طرف جو لوگ رہتے ہیں اگر اگر آپ کا کارکن بھی خرافات میں ہے وہ بھی عجب عجب چیزیں دیکھتا ہے وہ بھی عجب عجب فضول باتیں کرتا ہے اور آپ بھی قائد بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو یہ پردہ اٹھ جاتا ہے پھر کارکن قائد کی عزت نہیں کرتے ہیں کارکن قائد کی عجب اس وقت تک کرتے ہیں اس کی بات اس وقت تک مانتے ہیں جب وہ اپنے آپ سے اس کو آلہ دیکھتے ہیں اپنے آپ سے اس کو آگے دیکھتے ہیں تو یہ ڈیووشن چاہیے آپ کے لیے اور یہ ڈیووشن کے لیے بھی میں آپ کو مدینہ منورہ ہی رہنمائی کروں گا کہ ادھر ہی چلیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے پھوٹتی روشنی کو دیکھئے کیا ڈیووشن ہے دنیا کے کسی قائد میں وہ ڈیووشن نہیں ہے دنیا کے کسی قائد میں وہ پیشن نہیں ہے اپنے مشن کے لیے جو میرے اور آپ کے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہے جب کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مکہ والے سارے دشمن ہیں سارا مکہ دشمن ہے سارا عرب دشمن ہے مگر کبھی میلے میں کبھی اقاظ میں کبھی باداروں میں کبھی مسجد حرام میں کبھی ان کے گروہ میں کبھی بازاروں میں کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جب اپنی دعوت کو لے کے نہیں پہنچتے ہیں تو آپ جہاں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے جب دن سوار کر لے اپنے اوپر کہ آپ نے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے پہنچانا ہے اور اپنا ٹائلنٹ رکھئے اور ٹائم ٹیبل بنائیے اہداب بنائیے کہ آپ جس شہر میں ہیں شہر کے کتنے محلوں میں یہ کام پھیل چکا ہے جس زلے میں ہیں زلے کے کتنی تحصیلوں میں کام پھیل چکا ہے تحصیل میں ہیں کتنے شہروں میں کام پھیل چکا ہے صوبے میں ہیں کتنے اس کے زلوں میں جبینوں میں یہ کام پھیل چکا ہے اور مرکز میں ہیں تو کتنے صوبوں کی صرف سارے کا سارا پنجاب سندھ تک اپنے آگے محدود نہ کیجئے بلوچستان جائیے مجھے بڑا اچھا لگا جب اہم سلیم قادم صاحب عبدالوی صاحب صدر ہیں جب میں نے خبر پڑھی کہ وہ بلوچستان کے وہ لورہ لائی اور اس سے آگے تک وہ گئے ہیں تو مجھے یاد آگے اپنے وہ دن کہ میں جب بھاگ ناڑی سے ہوتا ہوا اور وہ سبی سے ہوتا ہوا پھر آگے کوئٹہ تک ہم راستے میں جب ہم رکے تھے ہم تو جگہ جگہ ہم تو میں ان تمام جو جہاں کوئی نہیں گیا وہاں جائیے جہاں تمنیم نہیں ہے وہاں جائیے ان کی باڑنیاں بنایئے بھلے ایک آدمی کمینر بنا دیجئے کمینر کائم اور اس کمینر سے رابطہ رکھئے اور اب تو ہمارا سرکرٹ تو دو ہفتے کے بعد پہنچتا تھا آپ کا سرکرٹ تو آپ کلک کرتے ہیں اور سرکرٹ پہنچ جاتا ہے آپ کسی کے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو کام لانے کی ضرورت نہیں ہے آج کے قائدین آپ تو صرف اپنے ٹویٹر پہ اپنے ورساپ پہ یوں کلک کرتے ہیں اور آپ کی بات آگے چلی جاتی ہے تو ڈیووشن پیشن پیدا کیجئے فناہیت پیدا کیجئے اور تنظیم میں اپنے وجود کو تنظیم بنا لیجئے اپنے وجود کو سرکرٹ بنا لیجئے رانجہ میں رانجے بجے ہیر میں صدو نہیں میں لوں تیدو رانجہ ہیر ناک ہے کوئی اب رانجہ رانجہ کر دی نہیں میں آپ پہ رانجہ ہوئی آپ چلیں تو لگے کہ انجمت اللہ السلام کا سرکرٹ چل رہا ہے آپ جائے تو لوگ کہیں کہ یہ انجمت اللہ السلام ہے اس طرح کا ڈیووشن چاہیے اور دوسرا جب آپ فناہیت کے اثرات کیا ہوں گے جب اس طرح ڈیووٹ کریں گے تو ذمہ داری ہے یہ آپ جب میں برنبھائیں گے ڈیووشن کی تو کیا ملے گا آپ کو آپ کے ارادت میں پوستگی آئے گی عظم میں مضبوطی آئے گی اپنے مقصد کے ساتھ والہانہ آپ کو پیار آئے گا آپ مجسم عصار و قربانی بن جائیں گے اور ذات کی بجائے اس طرح کو آپ ترجیح دیں گے خلوص اور بے گردی آپ کو مل جائے گی اور اقتدار اختیار عزت شورت مال یہ سب مین کچیل آپ کو نظر آئے گا آپ عظمت کردار کی اس حدہ پہ آپ چلے جائیں گے کہ آپ ہسیں گے لوگوں کی خاش شورت پہ آپ ہسیں گے لوگوں کی حرس مال پہ آپ ہسیں گے لوگوں کے نام و نموت پہ آپ ہسیں گے کہ یہ لوگ کیا ہیں آپ اتنے بڑے بن جائیں گے اگر آپ ڈیوورٹ کر دیں گے اپنے آپ کو نصب علین عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ کا نصب علین نصب علین کی سے نصب کہتے ہیں گار دینے کو اور عین کہتے ہیں آنکھ کو آپ کی آنکھ گڑ جائے ایک نکتے پر آپ کی آنکھ گڑ جائے ایک نکتے پر یا آپ کی آنکھ کے سامنے گڑ جائے ایک نکتہ اور وہ نکتہ کیا ہے وہ آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے اور اس کے لیے میں تم سے کچھ نہیں مانتا مگر اپنے آل پاک کی محبت مانتا ہوں اہلِ بیت سے محبت کیجئے اہلِ بیت سے محبت کیجئے اہلِ بیت سے محبت کیجئے از صحابی کن نجوم صاحب کے سارے صحابہ اکرام کے ستاروں سے روشنی لیجئے اور جون کے ترجمان ہیں آپ کے جاروں طرف علماء مشایخ ان سے رابطہ رکھئے تو پھر آپ دیکھئے اس راستے کی جو مشکلات ہیں اس راستے کی جو مشکلات ہیں اس میں مزہ لیجئے مجھے یاد آیا میرا بھائی میرا دوست میرا رفیق انجمن طلبہ السلام کا ایک بے غرص بے لو ساتھی غلام احمد آوان سرغودہ والے رحمت اللہ تعالی اللہ کروٹ کروٹ جنل نصیب کرے ان کو سرغودہ کے لگری کالنج میں تبیتی نشست تھی دوستوں نے شکایتوں کے دفتر کھول دیئے ہمارے لڑائی ہوئی ہمیں کسی نے فرصubے curator نہیں پوچھا یہ ہوا وہ ہوا تو میں نے انہیں کہا کہ غلام احمد آوان آو میں تم ایک مسکہ دیتا ہوں آو میں تم ایک مسکہ دیتا ہوں آو میں تم ایک مسکہ دیتا ہوں اور غلام احمد کے نام سے آج کی انجمن طلبہ السلام ظلیل کے قائدین شہروں کے نازمین ظنوں کے نازمین ڈیوین کے نازمین اور مرکز اور صوبے کے تمام قابل قدر قابل عزت قابل احترام قائدین میں نے اسے کہا کہ جب رات ہونا تو یہ شاہ پڑھ کے جب اندھیرہ ہو جائے وہ دنیا سو جائے اپنا مسلح بچھانا دو نفل پڑھنا اور پھر گمبت خضا کی طرف اپنا رخ کرنا اور پھر سرکار کی خدد میں کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے نام لینے کی وجہ سے مجھے کسی نے گالی دی ہے آپ کا نام آپ کے دین کا پیغام عام کرنے کے جرم میں مجھے آج کسی نے چوٹ لگائی ہے مجھے آج گولی لگی ہے مجھے آج جیل میں لوگ لے آئے ہیں مگر آپ کے لئے یا رسول اللہ پر کوئی اور مقصد نہیں تھا میں کوئی لیڈر نہیں بننا چاہتا تھا میں کوئی مال حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا میں کوئی سیاسی منصف حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا میں کسی سیاسی عہدے پر حکومتی عہدے پر نہیں جانا چاہتا تھا میں تو صرف آپ کے نام کی حادر مٹ رہا تھا اس راستے میں چلتے ہوئے مجھے مکہ پڑا ہے مجھے گالی پڑی ہے مجھے گولی لگی ہے میرا سینہ چلنی ہوا ہے مجھے جیل کی کارکوٹری ملی ہے تو میں نے کہا آپ کو سکون آ جائے گا جس کو سرکار کا سامنے پپتہ سنانے سے ہی وہ سنتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار کی ممکن نہیں کہ خیرے بشر کو خبر نہ ہو آپ نہ بھی کہیں تو وہ جانتے ہیں مجھے اب آپ کہہ لیں گے نا تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا جب آپ اس کے رسول کا نام لینے والو اس کے رسول میں رو را سیکھو اس کے رسول میں آنکھوں کو مجھو اور اپنے نقصانوں میں غسل کرانا سیکھو دل کی دھڑگنوں میں استراب لانا سیکھو سرکار کو جب آپ سنا لیں گے تو آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا میں نے کہا یہ دوسرا فنائیت ہے فنائیت ہے فنائیت فنائیت فنا ہو جاؤ اپنے اپنے مشن کے لیے فنا ہو جاؤ اپنے آپ کو خرک کر دو اس مشن کے لیے اپنے آپ کو ڈبو دو اس مشن میں تو یہ اس کا اور اس طرح جب چلیں گے جب فنائیت مزہ مزہ کیا ہے اکمال نے کہا تھا نا کہ کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لا زوال ہو اس کا راستہ ایسا ہے مزہ آتا ہے پھر مار کھا کے مزہ آتا ہے مجھے ارشاد عفید اگر تیاز کر مجھے بہت سے دوست ناراض ہیں جہاں سے میرے آ جانے کے لیے جب گجرہ والا میں جب وہاں پہ سبائی قیادر موجود نہیں تھی مرکزی قیادر موجود نہیں تھی میں سابق ہو چکا تھا سبائی قیادر موجود تھی وہ کوئی یاد ہوگا تو جب جلوس نکلا اور لاتھیاں پڑی اور گولیاں پڑی اور جو لوگ جیل میں چلے گئے تو دھوپ میں میں نے دھوپ میں کھڑا کر لیا سب کو اور دھوپ میں جب تغییر کی اور لوگ رو میں بھی رو رہا لویا رویا اور لوگ بھی مارکارگن بھی روئے تو اشاہ جیو نے کہا آہ ٹھیک ہے وہ ایک سال ہورڈ ڈڈے کھانے کابل ہو گئے نے میں نے کہا ہاں یہ اس کے نبی کا راستہ ایسا ہے اس میں چوٹ بھی لذت دیتی ہے میرے یارو اس کے نبی کے راستے کی گولیاں بھی لذت دیتی ہے اس کے نبی کے راستے کے زخم بھی لو دیتے ہیں روشنی دیتے ہیں اس کے نبی کے راستے کے زخم بھی جل اٹھتے ہیں روشنی دیتے ہیں لذت دیتے ہیں اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لا زوال ہو کانٹا وہ دے کہ جس کی یاللہ ایسا کانٹا جب ہو دے کہ جس کی کھٹک کبھی ختم ہی نہ ہو یارو وہ درد جس کی کسک لا زوال ہو ایسا درد دے دے کہ جس کی کسک کبھی ختم ہی نہ ہو اور کہا کہ ایک جو غالب نے کہا تھا کہ ان آب لو سے پاؤں کے گبرا گیا تھا میں جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر اگر صحیح عشق ربی کی دولت سے آپ سرشار ہو جائیں گے تو آپ کو کوئی تکلیف آئے گی کوئی زخم آئے گا کوئی شدت آئے گی کوئی مسئیبت آئے گی تو آپ اپنے سے آلہ قیاد کے پاس شکوا لے کے نہیں جائیں گے کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ مکہ مکرمہ میں پاؤں میں رسی بدے ہوئے چٹانوں پر گسٹتے ہوئے سیدی سیدنا بلال کو دیکھو گے آپ ان کی زبان آپ سولی پر لڑکتے ہوئے جناب خباب خباب کو دیکھو گے آپ کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ نیزے کی نوک پہ نیزے کی نوک پہ کربلا کے میدان میں اپنے سارے بچوں کو قربان کرنے کے بعد اپنے علی ازگر کو علی اکبر کو اپنے بطیجے کاسم کو قربان کرنے کے بعد اور اپنے جانے کے بعد اپنے خیمہ کو آگ لگنے کا مندر تصور کر لینے کے بعد نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بیعت سے انکار کر کے چڑھ جائے کٹ کے سر ترہ نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی تحت نہ کر قبول اگر مشکل آئے گی کانڈاں وہ دے کے جس کی کھٹک لا زوال ہو کانڈاں وہ دے کے جس کی کھٹک لا زوال ہو رب سے یہ مانگئے اور درد میں لذت لیجئے مسئیبت میں لدھ لیجئے اور جو غالب نے کہا تھا ان آبلوں سے پاؤں کے گبرا گیا تھا میں جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر جب راستہ پرخار ہو تو مزہ لیجئے اور گمبت خضراء کی طرف دیکھئے یا رسول اللہ یہ کانڈے بجھے ہیں جتنا آم کو ستایا گیا ہے اتنا تو نہیں ہے یا رسول اللہ جتنا آم کو دکھ دیا گیا ہے یہ اتنا تو نہیں ہے یا رسول اللہ جتنے آپ کے صحابہ اکرام ستائے گئے ہیں یہ اتنا تو نہیں ہے یا رسول اللہ جتنے آپ کے اہلِ بیت ستائے گئے ہیں جن کے آپ مو چومتے تھے جن کے آپ باتا چومتے تھے جن کے آپ حلقوب چومتے تھے جتنے وہ ستائے گئے ہیں اتنا تو نہیں ہے جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر میرے قابل قدر ساتھیوں میرے قابل قدر ناظمین مجھے معاف کیجئے میں اپنے جذبات میں کسی اور طرف نہ نکل جاؤں اور میں آپ سے دور بہتا ہوا ہوں مجھے معاف کیجئے میں آپ کا بھگوڑا ہوں آپ سے دور مجھے معاف کیجئے مگر جو بات کر رہا ہوں مجھے نہ دیکھئے کہ یہ ایک ناکام شخص بات کر رہا ہے مجھے نہ دیکھئے کہ یہ ایک ہم کو شوڑ کے جانے والا بے وفا بات کر رہا ہے جو بات کر رہا ہوں اس بات کو لیجئے جو بات کر رہا ہوں اس بات کو لیجئے جو بات کر رہا ہوں وہ بات دیجئے یہ بات تمہارے نبی کی بات ہے یہ بات تمہیں نسولین کی بات ہے یہ تو بات تمہیں یا کوئی مولا کی بات ہے میرے ساتھیوں عشق نبی میں گم کر دیجئے آپ کو قوت عشق نبی سے قوتیں اس میں محمد سے اجالہ کر دے قوتیں اس کے حرپست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے نام محمد کو تھام لیجئے اپنی علمی استعداد بڑھائیے اپنی دیووشن بڑھائیے اپنا جذبہ بڑھائیے اپنے آپ کو ختم کیجئے اس مشن کے لیے دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیجئے خرافات سے اپنا داون بچاریجئے اپنی نگاہیں پاکیزہ کیجئے اپنی زبانیں پاکیزہ کیجئے اپنی سماعتیں پاکیزہ کیجئے اپنی خڑوتیں پاکیزہ کیجئے اپنی جنوٹیں پاکیزہ کیجئے اپنے ماحول کو سماریے اپنے اپنی صحبتیں ایسے لوگوں سے قطع تلک کر لیجئے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو خرافات بکتے ہیں جو خرافات دیکھتے ہیں جو خرافات سنتے ہیں ایسے کارکنگی کو ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے قائد کے ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہیں آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے سے ہٹا دیتا ہے ایسے چلیئے اور آخر میں نے کہا کہ چوتھی بات میں نے آپ سے کہی تھی وہ عملیت ہے عمل ہے لِمَتَقُولُوا نَمَالَتَ فَلُونَ وہ کیوں کرتے ہو کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اسلام دینِ عمل ہے نبی رحمت رسولِ عمل ہے جہاد ہے جد و جہد ہے تغدو ہے دن تگو تاز ہے صبح ہے شام ہے ایک بلبلہ ہے کچھ نگوش کرنے کی تڑب ہے آپ ہم تو بڑھاپے کی شرط پر ہیں ہم نے جو کرنا سکر لیا جب ہم انجمت علمہ السلام میں تھے جو ہمارے حصے میں آیا اللہ نے ہمیں توفیق دی جنابے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالانے پاک کا صدقہ جو ہم سے کام ہو سکا وہ ہو سکا اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں تھی ہاں جو ناکامیہ تھیں وہ ہماری وجہ سے تھی جو خوبیہ تھیں وہ آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم کی وجہ سے تھی لوگ مجھے کہتے ہیں یہاں بھی علماء ملتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ آسے آپ کے دور میں ایسا آسا ہوا میں نے کہا نہیں ہم کچھ بھی نہیں تھے یہ تو وہ تھے جنہوں نے ہمیں اٹھا لیا تھا یہ تو ان کا نام کی برکت تھی اور یہ آپ کے ضیاء شاہد صاحب جو ہیں یہ خبرے کے جو اڈیٹر ہیں اب تو شاہد کو ٹی وی بھی ان کا ہو اس وقت یہ نیوز ریڈر تھے آپ نے جنگ کے میرے ساتھیوں کو ڈاکٹر نظیم شخیق کو یاد ہوگا نواز کھنل کو یاد ہوگا رشاہ جابید کو یاد ہوگا اپنے دفتر برائے جنگ میں اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ کیسے اتنی بڑی کامیابی اثر کر لی ہے تو میں نے اپنا بیانچ دکھایا میں نے کہا زیاء شاہد صاحب یہ اس نام کی برکت ہے سیدی یا رسول اللہ کی برکت ہے سیدی یا رسول اللہ کی برکت ہے اور پھر میں دوستوں نے کہتا تھا کہا کرتا تھا کہ ابھی تو ہم نام لیتے ہیں تو یہ کامیابیاں ہیں جس دن ہمارے قلب و روح میں یہ کام پیوست ہو گیا ہم نے کام کر رہا شروع کر دیا اس نام کے اعتقادوں کے مطابق تو پھر دیکھئے گا کیا کامیابیاں ملتی ہیں تو میرے دوستوں عمل 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 کام 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 اپنے مشن کے لیے جن رات آپ سراپا عمل بن جائیے سراپا پیغام بن جائیے سراپا جدو جہد بن جائیے اور پھر اخلاقیت ہے یہ آخری جو میں بات کہنا چاہوں گا کہ اخلاق جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے آپ کو حاصل کرنا ہے اپنے اخلاق کو ضرور اپنے اخلاق کو سمارنا ہے اور اس کے لیے عالی حوصلگی چاہیے آپ کو اور آپ کو وہ جو کمیہ اخلاقی جو کمزوریاں ہیں ذاتی کردار کی جو کمزوریاں ہیں کون و فعل میں تضاد ہے عبادہ خلافی ہے خود پسندی ہے ریاکاری ہے حب شورت ہے حب مال ہے خیانت ہے حب منصب ہے تکبر ہے توقع اللہ کی کمی ہے تقویٰ کی کمی ہے یا پھر برسر عام گناہ ہے عبادات کا زوگ نہیں ہے جتنے اخلاقی کمزوریاں ہیں ان سب سے پہلے قیدت کو اپنے اندر سے اس کو دور کرنا ہے اور پھر اپنے اپنے جو کارکنان ہیں جو امناہ ہیں جو عرقین ہیں چن چن کا ساری کمیوں کو اور ساری انخامیوں کو ان سے دور کرنا ہے میرے دوستوں میرا وقت کافی میں نے لے لیا آپ کا انشاءاللہ یہ ایک موضوع ایک اور لیکسر کا تقادہ کرتا ہے کہ ہم ایک اور جنگ پر بیٹھیں اور پھر ہم آپ سے بات کریں اور یہ میں نے کبھی سوچا تھا کہ یہ جتنے پرانے گفتگوئے اس دور کی تھی کوئی مجھے بتا دیتا تھی میرا نواز خلد صاحب کے پاس سارا ریکارڈ ہمارا ہوتا تھا اس دور میں وہ بھی اگر سن رہے ہوں تو اگر اس کو پرانے کوئی خطبے نکالے جائیں اور اس سے اس کو لکھ لیا جائے اگر اس کو کسی کا کر لیا جائے تو یہ ایک ہمارے لئے اچھا ایک زخیرہ ہو سکتا ہے میں ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے میں پھر کہوں گا کہ پہلی ذمہ داری ہماری اپنی ہے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے آپ کو اپنے قائدین کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے اپنی علمی استعداد بڑھانی ہے اپنی فکری استعداد بڑھانی ہے اپنی روحانی استعداد بڑھانی ہے اپنی عملی استعداد بڑھانی ہے اگر آپ کا علم نہیں بڑھ رہا اگر آپ کی روحانی طور پر پیوریفکیشن نہیں ہو رہی اور عرفان کی منزلیں آپ کو حاصل نہیں ہو رہی ہیں آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں آپ لطافت افکار نہیں آ رہی ہے لطافت احساس نہیں پیدا ہو رہی ہے تو سمجھئے کہ ابھی آپ راستے میں ہیں اس کو پیدا کیجئے اور اگر آپ کے دن رات میں کتنا وقت آپ تنظیم کو دیتے ہیں اسی طرح پھر اپنے کارکنان کو دیکھئے کارکنان کے پر نظر رکھئے اور ایک بات میں کہوں کہ اپنے کارکنان کے سب کے ساتھ مساوات رکھئے سب کے ساتھ مساوات رکھئے ان کو کسی کو زیادہ اور کسی کو کم نہ کیجئے کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے نہ کیجئے ہاں یہ ضرور ہے کہ جس میں جو سلایت ہے جو استعداد ہے اس کو ساتھ لے کے چلیے اور ان کو اپنے ساتھ لیئے اور ان کے ساتھ آپ ان کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی کامیابی ہوگی کامیاب قائد وہ ہے کہ جو اپنے نصولین کے مطابق خود بھی ڈھل جاتا ہے اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو ہیں وہ اس اس خانچے میں ڈھل جاتے ہیں جب وہ چھوڑتا ہے تو اس کے بعد کم از کم سال کم از کم دو تین سال تک اگر آپ ناظم شہر ہیں تو ایسی کیا ایسی تربیت کر دیں اپنے کارکنان کی امنا کی کہ آپ کے بعد تین چار سال تک قابل قیاد آتی رہے اگر آپ سبائی ناظم ہیں تو ایسے لوگ پیدا کر دیں کہ جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جلتے رہیں اور اگر آپ مرکزی قائد ہیں تو ایسے لوگ آپ نے ساتھ ٹرین کر دیں کہ دو تین سال تک کم از کم ایک سال کی قیاد اپنا حدف رکھیں کہ آپ کے بعد شہر میں زلے میں صوبے میں مرکز میں ایک قابل قدر اور قابل اعتماد اور قابل تقلید ایک قیاد آپ نے پیدا کر دی ہو ان کو ٹرین کر دیا ہو آپ نے یہ بھی قیاد کی ذمہ داری ہے تو میرے دوستو بس میں اب کہیں بے ربطی کا شکار نہ ہو جاؤں میں بہت شکر گزار ہوں جناب محمد اکرم رزیو صاحب کا جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا رزیو صاحب نے رابطہ کیا تھا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ بلوچستان سے کے سنگلاک چٹانوں سے لے کر کشمیر کی جلد نظیر چوٹیوں تک اور اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزادی عطا فرمائے اور جو وہاں لوگ ڈاؤن ہے جس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ ڈاؤن کے جرم میں پوری دنیا آج لوگ ڈاؤن میں ہے کشمیر کو لوگ ڈاؤن کرنے کے جرم میں آج نہ وہ کچھ کرنے کے جرم میں اور کچھ نہ بولنے کے جرم میں کچھ اپنے بھی اور بگانے بھی سب جانوروں کی طرح موں پہ نکاہ پانے ہوئے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے انسان جو ہیں غریب ملک بھی اور حمیر ملک بھی تو اللہ کشمیر کو آزاد فرمائے تو بلوچستان سے لے کر کشمیر تک اور پنجاب سے لے کر آپ کے سن تک اور سن تک لے کر خیبر پختونزا تک آپ جائیے تمام تاکنان میرا سلام نیاز میرا سلام محبت میری محبتیں آپ کے لیے میری دعائیں آپ کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے کہ ہمارا مستقبل آپ ہیں ہمارا روشن مستقبل آپ ہیں ہماری امید آپ ہیں ہمارا یقین آپ ہیں ہماری کامیابی آپ ہیں ہمارا اروج آپ ہیں ہماری ترقی آپ ہیں اب ہم تو جو کرنا تھا کر چکے اب اس میں ہم ایڈ نہیں کر سکتے آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ تسلسل بنے آپ تسلسل ہیں ہماری کامیابیوں کا اور آپ تسلسل نہ بنے ہماری ناکامیوں کا ہماری ناکامیوں ہماری کمیوں ہماری کمزوریوں کو پرے بھینک دیجئے اور جو آپ کو کوئی خوبی نظر آتی ہے اس کو لے کے چلیے اور اپنے مشن کے ساتھ وفا کیجئے اور اپنے مشن کے ساتھ آپ جب وفا کریں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی آپ کے سامنے نہیں ٹھیلے گا میں اپنے دور کی وہ مشہور نظم پڑھ کے اگر مجھے یاد آگئی تو میں جاز لیتا ہوں کہ سام راج کی نئی سفید سرخ ظلمتو سام راج کی نئی سفید سرخ ظلمتو یہ سادشوں کی ملگ جی بسات اب سمیٹ لو کہ جاگتا ہے انجمن کا ایک ایک نوجوان ہم عظمتِ رسول کے پاسباں ہیں پاسباں ایک ایک نوجوان کو جاگنا ہے کہ جاگتا ہے انجمن کا ایک ایک نوجوان دلوں میں جوشِ جذبہِ محبتِ رسول ہے دلوں میں جوشِ جذبہِ محبتِ رسول ہے غلامیِ رسول میں موت بھی قبول ہے درائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سکتیاں درائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سکتیاں بھلا کسے یہ راستے کی سکتیاں ہم عضمتِ رسول کے پاسبا ہے پاسبا ظلم کی بسیت رات دوستو ڈھلے گی اب دیکھنا ہمارا خون بوند بوند زوفشام انجمن کے پاسبا پاسبا ہے پاسبا عشق نبی کے پاسبا حب نبی کے پاسبا اپنے نصولین کے پاسبا اپنے مشن کے پاسبا اپنے نظریہ کے پاسبا اپنے دین کے پاس باں مولا کریم ہمیں اپنے نسبلین کے ساتھ پکی بابستگی نصیب فرمائے اور ہم چلتے پھرتے ہمارے رگ و ریشے میں سماج آئے یہ جو ہمارا نسبلین ہے اور میں اپنی بات یہیں پہ ختم کروں گا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں بہت شکریہ میرے قابل قدر ساتھیوں گھنڈے سے زیادہ ہو گیا پھر کسی موقع پہ اگر آپ نے یاد فرمایا تو سلام ورز کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ